اسلام علیکم آج میں آپ کو چینہ کی پاور سپلائی کا رپیئر بتاؤں گا پاور سپلائی خراب ہے اس کا ہم نے رپیئر کرنا ہے پہلے چیک کریں گے تو چیک کرنے یہ اس کے 220 کنیکشن ہوتے ہیں اور یہ اس کا بیٹری چارجنگ کے لیے 6 ورٹ کی آؤٹ پوٹ ہوتی ہے تو جب اس کو پاور دیتے ہیں تو یہ لیٹ آنو نہیں چاہیے ریڈ والی اور ریڈ والی لیٹ کے بعد جب آپ یہ سوچ دباتے ہیں تو یہ گرین والی آنو نہیں چاہیے لیکن اس وقت یہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ بھی آن نہیں ہو رہا ہے تو اب اس کا جو ہے نا ہم نے سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا سٹارٹ جو ہے نا وہ یہاں سے ہم لیتے ہیں یہ پہلے جو ہے نا لگا ہوتا ہے یہ پہلے میں نے ویڈیو اس کی بنائی ہوئی ہے یعنی یہ سارا کچھ ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے یہ سارا کچھ ہمیں ٹھیک ملائے اب ہم کریں گی یہ والا ٹرزیسٹر یہ ڈیوڈ یہ سارا کچھ میں نے ٹیسٹ کر لیا اب یہ جو بنا ہوا ہے یہ ایف اٹی ٹرزیسٹر ہے یہاں تک ہم پہنچیں اب یہ چک کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے نا آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ جب بھی آپ سوچنگ پاور سپلائی پر کام کرتے ہیں تو سیریز بورڈ جو ہے نا وہ لازمی رکھیں اور ساتھ جو ہے نا ایک عدد جو یہ بلب ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی آپ کو لازمی رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پاور دیتے ہیں تو یہ کیپسٹر چارج ہو جاتا ہے اور چارج ہونے کے بعد جب آپ کی پاور سپلائی چلتی نہیں ہے تو آپ پھر واپس آکے یہاں چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو اس حالت میں یہ جو کیپسٹر کا بیک سیڈ ہے اس کی اوپر جو ہے نا یہ یہ آپ جو ہے نا اس کو یہاں پہ اس کا جو آ رہا ہے یہ ہے کیپسٹر کا تو یہاں پہ آپ کو یہ دونوں شرے لگا لیا کریں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بلب ہلکہ سا لائٹ دے دیتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اور یہ کیپسٹر جو ہوتا ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اس کی دوسری صورت میں پچکس سے بھی لوگ یہاں پشارٹ کر لیتے ہیں پچکس سے شارٹ میں یہ اچھا بلا اس میں چارج ہو جاتا ہے کیپسٹر میں تو یہ آپ کا یہ والی ٹریک جو ہے نا اس کے اڑنے کی چانسز بھی ہوتے ہیں پھر آپ کی سپلائی وہ آپ اوپر سے تارے جمپر لگا لگا کہ جب ریپیر کرتے ہیں تو وہ ویسے بری لگتی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو کپسٹر سے ڈسچارج کر لیا کریں اور ڈسچارج نہ کرنے کی صورت میں کہیں آپ کا ہاتھ لگ جائے تو آپ کو اچھا بلا کرانٹ لگ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح کام کریں تو چلو اب ہم چلتے ہیں یہاں آتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ سیریز یہ سیریز بولٹ بنایا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے یہ جو پاور ہے اس کا یہاں پہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھو میں نے اس کو پاور دے دیئے اس کا کوئی بھی لیڈی آن نہیں ہوا یہ دیکھیں پاور اس میں ہے لیکن یہ لیڈی کوئی بھی آن نہیں ہوا تو اب اس کو ہم کرتے ہیں چیک تو چیک کرنے کا یہ بیک سیڈ پہ آئیں گے اور اسی طرح جو ہے نا میں اس کے پیسٹر پہلے ڈسچارج کر لوں اور یہ کے پیسٹر کو ڈسچارج کر لیا ہے کیا کہ نہ مجھے کرنٹ لگی نہ مجھے میٹر بھی دو کا دے دیتا ہے پھر جب اس میں چارج ہوتا ہے کوئی چیز شارٹ نہیں بھی ہوتی ہے وہ شارٹ شو کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ چیزیں یہ میں نے چیک کر لیا ہے ابھی ویڈیو میں دوبارہ جو ہے نا میں چیک کر رہا ہوں گا تو آئی سے آپ کا ٹائمز آیا ہوگا یہ میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے کیپسٹر بغیرہ یہ سارا کوئی چیک کر لیا ہے تو یہ یہ ہم نے چیک کر رہا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ ایف ایٹی اس کا شارٹ بتا رہا ہے یہ دیکھیں ایف ایٹی اس کا شارٹ بتا رہا ہے تو اب ہم سب سے پہلے اس ایف ایٹی کو نکالیں گے تو اس کو اس کو سولڈرنگ سکر کی مدد سے جو ہے نا یہاں سے نکال کے اچھا نکالنے کے بعد جو ہے نا ایس طرح نہیں کرنا ہے کہ نکالا ہے تو نکال کے پینک لیا ہے نکالنے کے بعد بھی ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کر لیا کریں یہ دیکھیں شارٹ ہے کیونکہ نکالنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ سرکٹ میں کوئی اور چیز شارٹ ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ شارٹ لگتا ہو یہ نکالنے کے بعد بھی آپ اس کو ضرور جو ہے نا چیک کر لیا کریں تو اس کا جو نمبر ہے وہ ہے سیون این سیکس فائی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس نمبر کا جو ہے نا اٹھا لیا ہے اور اب یہ بھی جو ہے نا ڈھرے کا آپ نے نہیں لگانا ہے یہ بھی ٹیسٹ کر لینے یہ میں آپ کو یہاں سے میٹر کے ساتھ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں سنٹر یہ نیگٹیف پول میں نے اس طرف رکھا ہوا ہے تو یہ کچھ نہیں بتاتا ہے اب میں پازیٹیف اس طرف رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ بھی کچھ نہیں بتاتا ہے یہ سنٹر سے بتائے گا یہ سنٹر میں جو ہے نا آپ رکھیں گے آپ کا نیگٹیف اب دیکھیں یہ ریڈنگ بتا دیئے اس نے اب اس کو میں یہاں ایک دفعہ شارٹ کروں گا پھر یہاں دیکھیں اس کی ریڈنگ چینج ہو جاتی ہے اور پھر یہ سنٹر میں پازیٹیف رکھوں گا اور یہ اس طرح کروں گا تو یہ دسٹرز ہو جائے گا پھر اس کی ریڈنگ جو ہے یہ دیکھو اور ہو گئی ہے اور ایک دفعہ جو ہے نا اس کو یہاں سے پازیٹیف لگاؤں گا باپس آؤں گا تو دیکھو اس کی ریڈنگ چینج ہو گئی ہے تو یہ اس کا ٹھیک بلکل یہ ٹھیک ہے کام بھی کر رہا ہے تو ابھی یہ والا جو ہے نا ابھی اس کو ہم اس میں لگا کے اس کو ریپلیس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے دوسرا لگا لی ہے ابھی اس کو یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں لگا لگا인데요 کہ نہیں سلٹنگ میں نے کر لی ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سیریز پر وولٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر آن نہیں ہو رہا ہے اب ہم نے واپس جانا ہے پھر اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ پوائنٹ اس کے چیک کر لینے کہ یہ اپنی جگہ پر صحیح سولٹ ہو گئے یہ والا دیکھوں سنٹر والا میں دیکھ رہا ہوں تو یہ وہاں اوپر تک اس کو میں توڑا سا جو ہے نا آپ کو لیے بڑھا لیتا ہوں تو آپ کو نظر آئے یہ دیکھ لینا اب یہ پہلا جو ہے نا ہمارا پوائنٹ یہاں جانا چاہیے یہاں جا رہا ہے یہ ساتھ نیچے پوائنٹ ہے اس میں نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ بلکل واضح ٹریک نظر آ رہا ہے یہاں اس پوائنٹ سے یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے یہاں سے نیچے یہ دیکھو اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے ہمیں یہ پوائنٹ یہ م میٹر سے یہاں تک نہیں بتاتا ہے یہاں تک آتا ہے پوائنٹ سے یہ اوپر کو Loom یہ نیچے نہیں سا رہا ہے اب یہ س نظر سے میں دیکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں اور نزدیک کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں سے جو ہے نا یہاں سے یہاں تک یہ ٹریک موجود ہے نظر آ رہا ہے کہ ہے لیکن یہ یہاں سے یہاں تک یہ ہے بریک تو اس کو میں پھر جو ہے نا کابیے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھو میں نے اس کو جوڑ دیا اب جوڑنے کے بعد اس کو میٹر سے ایک دفعہ میں پھر ٹیسٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھو یہاں سے چلتا ہے اور یہاں یہاں سے یہ نیچے یہاں بھی آنا ہے یہاں پہ آنا بھی ضروری ہو تاکہ ہوں کہ یہاں پہ نیچے سے اس کو ریزیسٹنس لگا ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ پاور سپلائی ابھی بھی ہماری آن نہیں ہے تو اب ہم نے یہ چیز دیکھنے کے بعد اب ہم نے ہمارا جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے پھر اس کا یہ جو آئیسی ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں یہاں سے یہ میں نے نکال دیا اور اس کو جو ہے نا نکال کے سیڈ پہ رکھتا ہوں یہ میں نے دوسری آئیسی لے لی ہے اور اس کو میں لگا لیتا ہوں یہ میں نے لگا دیے لگا کے پاور لگا کے ٹیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھا ہے ہماری پاور سپلائی ہوگئی آن یعنی میں نے یہ سرکڑ سارا چک کرتے 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 یہاں تک آیا تو یہاں پہ یہ مجھے شارٹ ملا لیکن جب یہ شارٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس آئیسی کو بھی ساتھ جلا دیا تھا تو اب جو ہے نا یہ دیکھیں ہمارا پاور لیڈی آن ہو گیا اور اب ہم اس طرح کریں گے کہ اس کے وولٹ باقی چیک کریں گے سسٹم تو یہ پاور سپلائی ہماری ٹیک ہونے کے بعد ہم کریں گے یہ دو جو اس کے آؤٹ پٹ ہیں جو بیٹری کو جارجنگ کے لیے اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں ایک یہاں پہ لگا دیں میٹر کا اور ایک یہاں پہ آپ نے لگا دیا اب یہ لگانے کے بعد یہ میٹر جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہمارا پاور این ہے تو یہاں سے ہم اس کو پاور دیں گے تو ہمارا جو ہے نا یہ سات وولٹ آٹھ وولٹ یہ اس کے پاور سپلائی کا آؤٹپورٹ ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ اگلی پاور سپلائی ہوتی ہے میں نے پیچھے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے نا یہ پانچ یہ جو ایڈیا ہے یہ صرف جو ہے نا ٹرانسفارمر چھ وولٹ سات وولٹ بناتا ہے اس کے بعد اگلی پاور سپلائی کا میں نے اللہ کو بتایا ہوئے آپ کو ویڈیو میں تو اس کو ہم پہلے ابھی تیسٹ کریں گے یہ ہوگی تو سمجھ لو کہ یہ جو ہمارا فارٹ تھا وہ ہو جائے گا ختم ہمارے سات آٹھ وولٹ یہاں پہ آ جانے چاہیے تو یہ دیکھیں گی یہ پاور جو ہے نا یہ میں نے ایک لگا دیا میں اس کو دوسرا لگا رہا ہوں یہ دیکھو ہمارا لیڈی بھی آنا ہو گیا اور یہ دیکھو میٹر پہ سات وولٹ سات اشاریہ پانچ وولٹ بھی آ گئے اس کا مطلب ہے ہماری پاور سپلائی بالکل ہوکے ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہم ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اللہ حافظ